جو آسام کے موزز منسٹر ہیں وہ اپنے اس بیان سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ غرور اور تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنی جاہلیت کا بھی ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے سمبیدھان کے اوپر اوت لیا ہے میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ اپنی سمبیدھان کی ذمہ داریوں کو سمجھئے اور میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھارت میں ہم نے جو سٹیزنشپ کا خانون یہ بنایا کہ سٹیزنشپ کو ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے دوسری بات ہم نے یہ کہا کہ سٹیزنشپ کا جو خانون ہے وہ بیس نومبر نائنٹین فورٹی نائن کو ہم نے لاغو کیا کہ جو بھارت میں ہے یا پانس سال درو انڈین سٹیزن ہے بعد میں ہم نے خانون منا کر یہ کہا کہ انیس سو پچاس سے نائنٹین سیونٹی سیون تک جو بھی پیدا ہوا وہ بھارت کا شہری ہے تیسرا ہم نے یہ خانون منا کر کہا کہ جو نائنٹین سیونٹی سیون اور دوہزار چار کے درمیان میں پیدا ہوا اور جس کسی کے ایک کے ماں باپ انڈین سٹیزن ہے اس کو سٹیزنشپ دے دیں گے دوہزار چار کے بعد ہم نے خانون منایا کہ جو کوئی بھی دوہزار چار کے بعد پیدا ہوگا وہ اس کو سٹیزنشپ دیں گے اگر اس کے ماں باپ میں کوئی ایک الیگل مائیگرنٹ نہیں ہوگا اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ معزز منتری سے اور ان کے بی جے پی سے ان کے سنگ پریوار سے اس میں بتائیے اس میں مذہب کا ذکر کہاں ہے اس میں مذہب کا ذکر ہے ہی نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسلام کو فالو کرے گا کوئی ہندوزم کو فالو کرے گا کوئی سکزم کو فالو کرے گا کوئی عیسائی مذہب کو فالو کرے گا تو مذہب کی بنیاد پر دیں گے ہم نے تو یہ پیرامیٹرز رکھے ہیں اور جب آپ منسٹر ہیں اور آپ نے کانسٹیوشن پر اوت لیا تو کم سے کم اپنی اگنورنس کا اور ایرگنس کا اظہار اس طرح سے مت کرئے اور آخر میں میں بی جے پی کو سنگ پریوار کے آئیڈیالوگس کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کانسٹنٹ اسمبلی میں بھی اس کی ڈیبیٹ ہوئی اور کانسٹنٹ اسمبلی میں ہمارے بزرگوں نے جو سمویدھان بنایا جن کو ان تمام منتریوں سے بی جے پی کے تمام لوگوں سے زیادہ اخل تھی وزڈم تھا انہوں نے اس وقت کے ساؤت افریقہ کے ریشل پرنسپل کو ریجک کیا اور سردار واللہ بھائی پٹیل نے کیا کہا سردار واللہ بھائی پٹیل نے اس بحث پر انگریزی میں کہا کہ it is important to remember that the provisions about the citizenship will be scrutinized all over the world کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں ساری دنیا کی نظریں ہم پر ہوں گی میں ان کو یہی یاد دلارہا ہوں آپ کے اس طرح کے بیانات آپ کے اس طرح کے ٹویٹ آپ ساری دنیا میں بھارت کا کیا مقام پیدا کر رہے ہیں آپ سوچ لیجئے یو این ہیچ سی آر کا کمیشنر کہہ رہا ہے اس نرسی کے اوپر اور کریے سولہ سو کور ہم نے ٹیکس پیر کا پیسہ خرچہ کیا اس پر کتنا سولہ سو کور پہاڑ کور کے چوہ بھی نہیں نکال سکے آج جب یہ لسٹ آ چکی ہے یقین ان ایک بہت بڑا نمبر ہے ون پوائنٹ نائن میلین کوئی مزاق نہیں ہے مگر بی جے پی خود اس کے خلاف ہے بی جے پی کے خود لوگ کہتے تھے کرن رجیجو نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ پورے بھارت میں دو کور الیگل مائگرنٹس ہیں اب کہاں ہیں بھائی ہندوستان کے بہت بڑے پارلیمنٹیرین جو ہوم منسٹر تھے اندرجی جبتہ نے پچاس لاکھ کہا اور مسٹر امید شاہ جو اب بھارت کے ہوم منسٹر ہے انہوں نے کہا تھا کہ پچاس لاکھ گھسپیٹی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ گھسپیٹی جو دیمک ہیں میں نے یہ سنا ان کا بیان تو مجھے ہٹلر یاد آ ہٹلر نے بھی جوس کے تالوس کہا تھا یہ پورے کوکروچوس ہیں کھٹمل ہیں اب بتائیے پچاس لاکھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب سٹیزنشپ کا خانون پڑھئے میں یقیناً اتنا آپ لوگ کے سا خابل نہیں ہوں مگر تھوڑا میرے کو جسا ہم تیلگویں بولتے ہیں کونچم کونچم لیٹل لیٹل ہم کو یہ خانون معلوم جہاں پر ریلیجن کا ذکر نہیں ہے آپ ریلیجن کا ذکر کر کے آپ ہندوستان کو اس وقت کے سوٹ افریقہ میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں مت کریے یہ بھارت ہے اور واسودیوہ کٹمم کیا ہے سمجھ لیجی آپ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہٹلر ہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ دیمک ہیں تو مجھے ہٹلر کا وہ بیان بھی آدھا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہودیوں کے تعلق سے کہا تھا کہ کوکروچز ہیں تو ٹرمائٹ اور کوکروچز نہیں میں تو صرف اپنی رائے دے رہا ہوں کیونکہ منسٹر اپنی اگنورنس کا اظہار کر رہے تھے اور آپ لوگ آگئے اور ہم تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں آپ کے سوالات کو خبول کرنے کے لیے بھاگتے نہیں ہم تو آپ کے سوالات کا ہم جواب دے رہے ہیں آپ کے سوالات کو خرک کریں آپ کی جا ہم جواب دے رہے ہیں آپ کو خبول کریں یک سوالات کو خرک کریں آپ کو خرک کریں hermanد Every thousand آپ کے سای دے رہے ہیں آپ کی جگھے